اسلام علیکم دوستو میرا نام عبدالوحید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناؤ انفرمیٹیو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈرائپورٹس کے حوالے سے معلومات فرام کروں گا اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کینڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ناظرین اب سمجھ لیتے ہیں کہ ڈرائپورٹس ہوتے کیا ہیں یہ زمین پر تعمیر کیا گیا ٹرمنیل ہوتا ہے جو شہراؤں سڑکوں اور ریل کے ذریعے کسی بندرگاہ سے جڑا ہوتا ہے اور سمندری راستوں سے آئے ہوئے کارگو کو اندرونے ملکن کی منزلوں تک پہنچانے کا مرکز ہوتا ہے کارگو ٹرانشپمنٹ کے علاوہ ڈرائپورٹس اشیاء کے سٹوریج، انجماد، کارگو لانے والے کیریئرز یعنی ٹرک، ٹرالرز اور دیگر گاریوں کی مرمت اور ریپیرنگ اور کسٹم کلیرنس کی سہولت بھی فرام کرتے ہیں ناظرین ڈرائپورٹس پر ان سہولتوں کے ہونے کی وجہ سے بندرگاہ پر ان سہولتوں کے لیے ہونے والی بھاگ دور، رش، کشمکش اور کمپیٹیشن سے نجات مل جاتی ہے ناظرین ڈرائپورٹس سمندری ٹرمینل سے منسلک ہوتا ہے اور اندرونے ملکشیہ و سمان کی بہم رسانی اور نقل و حمل میں مدد فرام کرتا ہے ڈرائپورٹ لوجسٹک کی سرگرمیوں کو سمندری ٹرمینل سے مربوط کرتا ہے اور ان کی صف بندی کرتا ہے مثلاً ڈسٹریبیوشن سینٹر، گودامو، کینٹینز اور چیسز کے ڈپو اور ویر ہاؤس اور لوجسٹک کی خدمات فرام کرتا ہے ناظرین دنیا کے بہت سے حصوں میں ڈرائپورٹس، ٹرانسپورٹ سسٹم کا بنیادی حصہ بن چکے ہیں خصوصاً گیٹوے والے علاقوں میں جہاں تجارت ان پر انحصار کرتی ہے ناظرین اب پاکستان میں موجود ڈرائپورٹس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ناظرین فیل وقت مل میں چھے ڈرائپورٹس پاکستان ریلوے کے تحت کام کر رہے ہیں جن میں پہلے نمبر پر لاہور کا ڈرائپورٹ جو 1973 میں قائم کیا گیا دوسرے نمبر پر کراچی ڈرائپورٹ جو 1974 میں قائم کیا گیا تیسرے نمبر پر کوہٹا ڈرائپورٹ جو 1984 میں قائم کیا گیا چوتے نمبر پر پشاور ڈرائپورٹ جو 1986 میں قائم کیا گیا پانچوے نمبر پر ملتان کا ڈرائپورٹ جو 1988 میں قائم کیا گیا چھتے نمبر پر راولپنڈی ڈرائپورٹ جو 1990 میں قائم کیا گیا ناظرین اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں چھے مزید ڈرائپورٹ ہیں جو پرائیوٹ سیکٹر نے قائم کیے ہیں اور وہ ہی ان کے سارے انتظام کی نگرانی کرتا ہے جن میں سب سے پہلے سیالکوٹ ڈرائی پورٹ جو نائنٹین ایٹی سکس میں قائم ہوا دوسرے نمبر پر فیصلہ باد ڈرائی پورٹ جو نائنٹین نائنٹی فور میں قائم ہوا تیسرے نمبر پر پارک چینہ سویسٹ ڈرائی پورٹ چوتے نمبر پر این ایل سی ڈرائی پورٹ با مقام ٹھوکر نیازبیک لاہور پانچے نمبر پر این ایل سی ڈرائی پورٹ با مقام کوئٹا اور چھتے نمبر پر کیو آئی سی ٹی کوسٹ ڈرائی پورٹ با مقام پریم نگر ریلوے سٹیشن لاہور جو دوہزار دس میں قائم کیا گیا تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو پاکستان میں موجود ڈرائی پورٹ کے حوالے سے کمپلیٹ انفرمیشن فرام کی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو قائم لی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ